اسلام علیکم سب لوگوں کو دوستوں کو بہت مہرمانی آپ نکٹر شریف لائے میرا خیال ایک سٹیڈ اوئے تو پریس کانفرنس تو کوہر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا آنے کا بہت بڑا شکریہ جب جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہماری دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں جو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ہو وہ ایسے چیزیں ہوں جس کے لیے عوام بہتابی سے انتظار کر رہے ہو مثلا خان صاحب کی جلد رہائی ہو مہنگائی کم ہو کوئی خیر والی باتیں ہو لیکن جب جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو کچھ ایسا وقت ہوا ہوا ہوتا ہے جو ہم آپ کے گوشت گزار کر آتے ہیں تاکہ عوام کے نظر میں ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہے ہیں ووٹ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے حقرہ دہی کا استعمال صحیح کرنا پارلیمان کا ستون سمجھا جاتا ہے جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں ان کو کوئی منڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر پیسلے کو لوگ قبول کرتے ہیں اسی کے لیے جب بائی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک احتساب کا دن ہوتا ہے لوگ خوشی کے ساتھ جا کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں کل آپ نے دیکھا بائی الیکشن کا دن تھا لیکن that was a day of shame that was a black day for democracy اس طرح blatant اور open violation of law میں نے اپنے زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ میں نے کبھی سنا اتنے powerful لوگ جو اتنے blatantly کرتے رہے کہ ہم نے آپ کے نوٹس میں گزار کروایا کل ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کل گجرات میں اور گجرات کی کئی سٹیشنوں میں چلے گئے ہم آپ کو ان کو آنکھ کو دو کا حال بتا رہے ہیں ایک فولنگ سٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بند تھے ان کو جب پتا چلا چیرمین پی ٹی آئی آیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کولو میں اندر جاتا ہوں پریزائیڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو سات سو پچاس ووٹ ہے لیکن فول کروائے گئے ہیں نو سو سے زیادہ دوسرے پولنگ سٹیشن پہ میں جاتا ہوں تو کوئی اور نہیں پولیس کی موجودگی میں الیکشن سٹاب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک سو بیس ووٹ پول ہوا ہے لیکن یہ تین بیلڈ باکسز بڑے پڑے ہیں اور یہ تین بیلڈ باکسز بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ سبق کے وقت کرائے گئے ہیں یہ ہمیں کسی اور نے نہیں الیکشن سٹاپ نے بتایا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ الیکشن پروسس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول فلینگ پیلڈ ہونا چاہیے پارٹیسپیشن ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے بڈ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے ایک فلینگ سٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آلڑی ڈل چکے ہیں اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آلڑی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے تو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمیشنر راولپنڈی نے ایک کنفیشن کر کے سٹیٹمنٹ دے دی تھی لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنے انکواری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اس لئے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ ریگنگ ہوئی ہے بلیٹنٹ اوپن ریگنگ ہوئی ہے ان لوگوں کا نوٹیپیکیشن ہر صورت روکا جائے اس کی پہلی انکواری کرے ان لوگوں کی انکواری جو ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آئیں آپ اپنی انکواری دے کے کیا ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ریگنگ ہر صورت ہوئی ہے اور اگر ریگنگ ہوئی ہے تو کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو نوٹیپائی کیا جائے ایز ای ریٹرن کینڈیڈیٹ پرام دیٹ کنسٹیچوینسی ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکواری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کی ہیں کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعہ کی تھی جنرل الیکشن میں کہ بھرائے میربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران اگزیکٹیو سے نہ لیے جائیں یہ ہمیشہ جوڈیس ریسلے ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے نہ ہمیں یہ معلوم تاکہ ہم جیتیں گے کل جب میں گیا ہوں سکٹی جنرل صاحب گئے ہیں تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ دیتا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کرے الیکشن کمیشن حوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ باہ الیکشن میں آپ نے جیوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے آپ نے آپ بھی تک کچھ اقدام نہیں کیا آپ کی کریڈیویلٹی پہ آپ کی امپارشلٹی پہ آپ کی اپنی کنسٹیوشنل ڈیوٹی نبانے پہ بہت بڑا کوششن مارک آ چکا ہے برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے اور یہ انکواری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے اس گناونے جھرم میں بھرابر کے شریک ہے ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے دو پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا اور ایک نہیں تین ایس چو صاحبان آئے تھے اور ان کے گاڑیوں نے راستہ روکا تھا یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے پولیس پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے آئی جی پی کے انڈر ہے الیکشن کے پروسس میں کوئی بھی رکھنا ڈالے وہ اس گناون جرم میں شریک ہے ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گناون جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے ہم اپنا لائے حمل الان کریں گے وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعلان کریں گے عمر عیوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے الانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے پولیس شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خفاتین و حضرات پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس اسلام آباد سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں اور بڑے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا اکیس اپریل کا بائے الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا اور بالخصوص پنجاب میں خفاتین و حضرات یہ الیکشن نہیں تھا یہ ایک دھونک رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا زیادہ تھا سب سے پہلے میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پری پول رگنگ جس طریقے سے کی گئی موبائل انٹرنیٹ سروسز چوبیس گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی آپ کا وائی پائی نیٹورکس بند کر دی گئے انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئی دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے یہاں پہ حکومت وقت جو بساکیوں پہ فارم سنتالیس پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو پوائنٹ نمبر دو آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر نے ایک خط لکھا ریٹرننگ آفسر نے باجوڑ میں وہاں پہ اینے آٹھ میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ آفسر نے خط لکھا اور یہ سامنے ہے آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسیز پانچ قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب آئیس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور یہ آرو صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زدقوب کیا ہمیں مارا پیٹا اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر باجوڑ کو لکھا اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یا دھیانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں یہ آپ کا لیٹر پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جد سہبان نے لکھا تھا سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زدقوب کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو حراسہ کر رہے ہیں اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں اور لور جیوڈیشنل کے لوگوں کو بھی حراسہ کر رہے ہیں اور زدقوب کر رہے ہیں اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان بشرا بی بی چودری پرویز اللہی شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ملٹری پریزنرز ہمارے مرد حضرات جو پابندس سلاسل ہیں خواتین ہماری پابندس سلاسل ہیں ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے ہیں یہ انٹرفیرنس آپ کو انٹریجنس ایجنس کی اس کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھتی پروف کے ساتھ اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے اوفیشلز اور جد سہیوان کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر تین پہ آتے ہیں خواتین و عزرات کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے اور ہمارے سامنے ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا نائنٹی ٹو نیوز سے بلال سکندر صاحب نائنٹی ٹو نیوز سے نوید احمد صاحب نائنٹی ٹو نیوز سے فیصل مشتاق صاحب اور جی این این سے کیمرمن رئیس دلاور صاحب جس بے دردی سے خواتین و عزرات ان سہیبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے اور ان کو مارا اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفرم پینا ہوا تھا خواتین حضرات درنگی لا قانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں دی پیو گجرات اسد مزفر یہ اس سارے چیز کو اورکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا اس درنگی کو آپ کا ریٹرننگ آفسر تابش محمود بٹ بیسیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انساء اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین حضرات کہ قومی اسیمبلی میں وزیراعظم کے بعد نیشنل اسیمبلی میں سیکنڈ سینئر موس پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے اور پولیس نے ہمارا رستہ میرے چیئرمن ویرسٹر گوھر صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا پنجاب اسیمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف تی اپوزیشن ہے ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا ہم لوگ تین گھنٹے وہاں پہ موجود رہے پرامن طریقے سے رہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے یہ ان کے آرڈرز تھے آپ یہ اندازہ لگا لیں جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچو اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلم کھلم کہیں کہ ہم لوگ مجبور ہیں پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں تو اس ملک میں لا قانونیت ہوتی ہے وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے جو کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بار کہیے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور ان کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موف کریں گے اس پہ آپ کا ڈی آئی جی گجرات آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض ڈی ایس پی اسد عساق ایس ایچو راجہ احسن ایس ایچو امیر عباس اور دو اور ایس ایچو جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور رگنگ میں ملوث تھے ایس ایچو امران اور ایس ایچو شفقت بھٹ خواتین و عزرات ان ایس پیز اور پولیس کے اینکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زدقوب کیا مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ اس کے دروازے کھولے ہوں گے اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ ریزلٹ آ رہے ہوں گے میں نے خود تقریباً سات الیکشن لڑے ہیں میرے دائیں طرف بیرسٹر گوھر صاحب انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے سبزادہ رزا صاحب یہ پارٹی کے پریزنٹ ہے ان کو حمد رزا صاحب خود الیکشن لڑے چکے ہیں ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہمیں معلوم ہے اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا ہمارا وہ رستہ نہیں روک سکتے کھولم کھولا داندلی جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیئے اور آپ کے جنابے والا جو درنگی کی پنجاب میں یہی پروسس ریپیٹ ہوا ہے چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ شیخ پورا ہو وہ گجرات ہو پورے پنجاب کے حلقوں میں اور وہاں پہ آپ ستم ذریفی دیکھیں کہ جو کینڈیٹس فرض مال وہ شعباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں تو شعباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں اور یہ موجودہ کینڈیٹ نے جس کو انہوں نے جالی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں اس نے زیادہ رہی ہیں ملہب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و عزرات کہ نقل کے لئے بھی عقل چاہیے پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لاعمل انشاءاللہ ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا ایک پوائنٹ اجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ فیصل آباد سے انشاءاللہ ہم لوگ آغاز کریں گے اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ پانچ مئی کو انشاءاللہ ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا اور اس کی لئے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسیملی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعہ ہمارے پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ہمارے کینڈیٹس ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے جو کینڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور وہ برپور طریقے سے ہوگا ریلیز نکالیں گے فیصل آباد کی طریق فیصل آباد کا انشاءاللہ جلسہ وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ اعلان کریں وہ بھی ہمارے الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں آپ کے شمالی پنجاب میں یعنی کہ اس ایڈیا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنوا میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے اور سنٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والی دنوں میں ہم لوگ اندرونے سندھ میں بھی جلسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس اس غلط الیکشن پہ رگڈ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا اور ہماری یہ کال انشاءاللہ بھرپور انداز سے لوگ اس کو ہیٹ کریں گے اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے خواتین و عزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے اور ان کا ایک بار پھر میں نام لے لوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے یہاں پہ آپ کے ایس پی انوزڈیکیشن محمد ریاض ڈی ایس پی اسد اصاق ایس ای چو راجہ احسن ایس ای چو امیر عباس انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں اور وہ الاؤ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو اندر جانے کے لیے انہوں نے رستہ روکا اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو دوسرا ہے سپیشل برانچ تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ چوتھی ہے ملیٹری انٹیلیجنس پانچویں ہے آئیس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس لہذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور قوم سے مافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹیفیرنس الیکشن پروسس میں کیوں رہی یہ خطوط جو کہ چھے ججز نے لکھا ہے اس کے بارے میں ان کی مافی آنی چاہیے یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفسر این اے آٹھ باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر کو اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لی ہے ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ خواتین و عزرات قومی اسیملی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ ہم نے یہ تحییہ کیا ہوا ہے خواتین و عزرات کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے غلط پالسیز کی وجہ سے آپ پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں کیونکہ جو پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے لاؤ منسٹر کے ذریعے پرسوں اجلاس میں جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا اس نے انٹرنیشنل پرائیسز کی اوپر الزام تہرائیا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہی پہ پریس کانفرنس نے ہم نے پروف کیا تھا کہ حکومت وقت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا ہوئے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آٹھ سو ستر ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے جمع کرنی ہے اور وہ ٹارگٹ تجاوز کر کے نو سو ستر ارب روپے پہ لے گئے ہیں لہٰذا حکومت وقت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے یہ انٹرنل وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم اور دیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید اضافہ ہوگا بجلی کی قیمت آپ کی یاد دیہانی کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے وقت ستر روپے یونٹ تھی آج پچاسی روپے یونٹ ہے لوڈ شیڈنگ زور اور شور سے شروع ہے لو والٹیجز شروع ہو چکی ہیں بجلی کی قیمت پچاسی روپے کو ٹچ کری ہے اور سو روپے تک جائے گی گیس کی قیمتوں میں چار گنا اضافہ خواتین و حضرات ہو چکا ہے لوگ اپنے میٹرز واپس کر رہے ہیں بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے عوام پس رہی ہے نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں حکومت کے پلانز کہ وہ یہاں پہ پرائیوٹائزیشن یا نچکاری کریں وہ کھوکلے وعدے ہیں کیونکہ جس ملک میں اس طرح کے بھونڈے الیکشن ہو جہاں پہ آئین اور قانون کا فوقدان ہو وہاں پہ کوئی بھی شخص آکے انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت شکریہ جی اوور ٹو صاحب زادہ حامد رہزہ صاحب دنیہ بلہ رحمد الرحیم ملکنالہ بہت ساری گفتلوں گوھر صاحب اور لیٹر آف داپسیشن عمر عیوب صاحب اسے کور کر چکے ہیں میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہوں گا لیکن صرف دو سے تین چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارہیت بے شرمی بے ہیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے کنم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا جس طریقے سے آروز کو زبردستی ان سے ریزلٹس لیے گئے اور گورنر ہاؤس لاہور میں خاجہ عمران نظیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی اور جن پریزیڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹورچر کیا گیا بلکہ ان سے فورس فولی وہاں پر فارم فورٹی فائیو کے اوپر سگنیچرز لیے گئے اس کی مضمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکا نہیں ٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے بغاوت کے پرچے آرٹیکل سکس کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب ان کے اوپر بغاوت کی اف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر غداری کی اف آئی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر آرٹیکل سکس کی اف آئی آرز ہونی چاہیے کیونکہ آئین آئینے پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال اتنا کھلم کھلا مزاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مصرد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں چوری شدہ منڈٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے دوسری چیز جو میں یہاں پر ارز کروں گا کہ رعوف حسن صاحب بھی موجود تھے عمر ایوب صاحب گوھر صاحب عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے میں خود وہاں پر موجود تھا بڑی واضح ڈائریکشنز سندی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ باد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوھر صاحب اناؤنس کر دیں گے جو فیصلہ باد ڈویزن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد کیونکہ ان کی آج شاہ میٹنگ ہے رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک جائیں گے اب یہ ایک میراتھان احتجاجی تحریک ہے ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا ریسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے لیکن میں ان تمام امید واران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے تمام اتحادیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارہیت کے باوجود انہوں نے ایک لاؤ بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا اور لاسلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈراما سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کی سائٹ سے ہے کبھی لوگ لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ باتی سے بچنے کے لیے تارے لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا لیکن چونکہ چوری شدہ منڈٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آن ورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاتے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کے احتساب کریں گے کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا ہے ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے لوگوں کی جوان بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا انہیں ٹورچر کیا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں تو میرا خیال میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے آپ چاہے سناولہ کے کہنے پہ کریں آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے چاہے وہ موسن نکوی کیوں نہ ہو چونکہ بدماشیوں کا ایک پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر وہ رانہ سناولہ کی شیپ میں تھا وہ سیکٹیرین اس کو پرموٹ کرتا تھا وہ آپ کے ایکسٹریمیسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پروائیڈ کرتا تھا ان کو شدد پسندوں کو پناہ گاہیں پروائیڈ کرتا تھا اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آگیا موسن نکوی کی صورت میں جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اس حملی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے ہمیں ہمارا منڈٹ واپس چاہیے ہمارا سارے صوبوں کا منڈٹ ہمیں واپس چاہیے وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچھے کے ڈاکووں کرو رہے ہیں کچھے کے ڈاکووں کا سرپرست کون ہے آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عددار کچھے کے ڈاکووں کے سرپرست ہیں یہ سنٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں ہمارے فیصلہ بات سے چار لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ دو دو کروڑ ڈائی ڈائی کروڑ رپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بجھوائے گیا تو مجودہ حکومت تو کچھے کے ڈاکووں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچھے کے ڈاکو ہیں یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچھے کے ڈاکووں کے اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکووں اور غاسبوں کا برپور احتساب کریں گے بہت شکریہ جی تینکیو ایک سوال کا جواب دے چلو باجور سے باجور نے آپ کی پارٹی کے ڈیفٹ گوٹرز کو عوام نے ہاری اکسیل کے ساتھ شکرس دی اور شہید رہان زیب کے بارے ہمارے زیب کو ہاری اکسیل سے بجوا لیا تو ویل پی کیا آپ دل پڑا کر کے باجور میں یہ دوام کا فیسٹ دکھو کریں مبارک زیب کو ویل پڑ کریں گے دیکھیں جہاں تک باجور کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈت ہو گئی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بائی مبارک زیب آیا تھا میرے پاس بھی ادھر آیا تھا ہمیں ایک پرابلم سے پیشت ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت اس ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے اس مرتبہ نومنیشن فام صرف فائل کیا تھے مبارک زیب نے ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پروینشل اسمبلی کے وہ زفر اور گلداد خان یہ آلڑی فام فائل کر چکے تھے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے کوہارٹ والی سنی اتحاد کانسل کی تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملیں ادر وائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے وہ بھی خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاب اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں جی پلیس دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فارم فوٹی فائی بھی پہلے تیار کیا گیا لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا لیکن جس طریقے سے بلیٹرلی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم فوٹی فائی کو کنورٹ کر کے فارم فوٹی سیمجز طریقے سے رات کے اندیری میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویس بند کر کے کیا تھا اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا وہاں صویرے لوگ آگئے اور انہوں نے سٹفنگ کر لی اور سارا کس کیا اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں دیکھو ہم کوئی گوریلا پورٹس نہیں ہے کہ خود جا کے کہے اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کا سٹاپ ہی یہی کہہ رہا ہے ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی پرز ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے وہاں سے رپورٹ لیتے ان کا منیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا اسی وقت روک لیتے انکواری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رکھتے یہاں پہ ایک سیکنٹ میں یہاں پہ ایک آئٹ کر دوں ایک بات آئٹ کر دوں یہاں پہ آپ کے جو بیریسٹر گوھر صاحب بات کر رہے نا وہاں پہ آپ کے چار میڈیا کے سائبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا رئیس دلاور صاحب جی این این کے ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا ایکسپینسیف کیمرہ تھا پتہ نہیں اس کا کیا ہو لگا آپ لوگ پوچھ لیں فیصل مشتاق صاحب بانوے نیوز نوید احمد صاحب بانوے نیوز بلال سکندر صاحب بانوے نیوز ان کا جرم یہ تھا کہ ان سائبان نے چینمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر صاحب اور لیڈر آف تی آپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا میرا خال ہے ڈیڑھ منٹ کا اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے جو ایس ای چوز تھے جو ڈی ایس پی تھا ایس پی تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین وزرات وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون یہ کہا جاتا ہوں کہ اپوزیشن کا اپوزیشن اہترکا بھی میں بڑی کھڑی ہے لیکن بے پاسی اپوزیشن نکھائی دیتی چلتی نہیں ہے جیسے ہمارے یوکسی آپ کو سکنٹین بھی نوٹکریشن بھی نیٹ ہینا ہو گیا پی ایسی کا نرمان جا رہی ہوا بڑے دوم سے چیم میں پی ایسی نوٹکریشن دیکھیں جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے یہ توڑا سا ٹائم بیچ بیک ان فورت لگ جاتا ہے پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکے الحمدللہ اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے اس عبتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹیز جو کمیٹی میں ہمارا شیئر ہے پینتیس کمیٹیز یہ اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی ایڈنٹیفائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ساری کمیٹیز اسی ہفتے میں ساری فائنل ہو جائیں گے وہ وہ مان جائیں گے اگر نہیں ماتے وہ ہمارا رائٹ ہے وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن نہیں آئی باقی جو ہمارا آیا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں اب ایک فورس کے ساتھ ہے اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جگ آپ فارم فوٹی سیون بنا رہے ہیں تو لاو یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈی ڈیٹ یا کینڈی ڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں ہم نہیں جگڑا کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پانچ بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو وہ ہمارے سامنے پام فوٹی پائی پام فوٹی سیون بنا لے ہم ہی کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا ایک منٹ ایک سنگی ٹکہ خان صاحب آپ نے جو سوال کا جواب جی ہے جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی اس کی تو آگے میں ایکسٹینشن کروں گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانعہ بھاول نگر ہوا تھا اس کی ہم لوگ جوڈیشن انکوائری کی بارخواہ بار کر رہے ہیں ایک امپارشل جوڈیشن انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ وہ جب جوڈیشن انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس یہ چیزیں صدباب ان کی ہوں گی کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راست آنی شروع ہو گئی ہے وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو ان کا حضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو اور آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے بہت شکریہ ایک ہے اس ٹائم دو قسم کے جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کاربنان کے طرف سے دباؤ آ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان اٹھا ہے ایک تو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج میسی احتجاج اس کے لیے آپ لوگوں نے آج بتا دیا دوسرا پنجاب کی قیادت کی اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کیا اس کے اوپر سوچ بیجار جاری ہے کوئی ایکسپیکٹڈ دیکھو نہیں پارٹی میں ہوتا ہے احتلاف اگر کوئی کہتا ہے کسی کا کسی پہ ابزرویشن ہے تو ضرور ہوتا رہتا ہے اور سارے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہمارے جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے بڑی قربانیاں دیئے ہیں بڑے لائل رہے ہیں اور اس سرکمسٹانسز میں بڑے ٹف سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں اور وہ ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے سارا مقابلہ کیا اور کیا تو پہلہ حال کوئی ایسی چیز اندکار نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی بھی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت شکریہ